پاکستان کے پرائیم ٹیلیویجن پر پہلی دفعہ آ کر یہ بات چیت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملیٹری ٹائل نہیں ہوگا یہ بڑی اہم ترین بات ہے پھر جناب عمران خان اس وقت پاکستان کے اسٹبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر جو قوتیں ہیں جو نظام ہیں اس کے سامنے ایک ریزسٹ کر رہا ہے مزائمت کر رہا ہے عمران خان کسی اور مہرچے پر کھڑا ہے لیکن تحریکین صاحب واپس میں لڑ گئی ہے یعنی انہوں نے پیچھے مڑ کر گولیاں مارنا شروع کر دیئے ہیں یہ پیچھے مڑ کر ایک دوسرے کے مہرچوں میں گھوز گئے ہیں اور ایک دوسرے کے چیرے نوچنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ خبر برطانیہ سے ہے برطانیہ میں میاں نوانشریف کی حوالے سے بڑے خوفناک قسم کے انتہائی خوفناک قسم کے مظاہریں میاں صاحب کے حوالے سے شروع کر دیئے گئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر میاں صاحب پہنچتے ہیں اس کے بعد وہاں کا جو ماحول تھا یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے راول پنڈے کے اندر لوگ ریزسٹ کر رہے تھے یہ وہ والا ماحول وہاں پر بن گیا تھا مریم کے پاپا چور ہیں میاں صاحب چور ہیں یہ ٹھگ ہیں ڈاکو ہیں یہ لاؤڈ وائسز اتنی تیز اتنی شدت والی آو اتنا خوفناک محول بن گیا کہ وہاں کی پولیس کو بلانا پڑا کہ میاں صاحب کو کسی طرح سے اٹھا کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر لے کر گائیں پھر میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب نے ریپورٹ کیا ہے کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کے اندر لوگ گھس گئے میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کے اندر لوگ گھس گئے اور پھر بعد میں خبریں آئیں کہ شاید وہ نون لگ کی اپنے لوگ تھے اور انہیں بعد میں جوتیاں مار کر وہاں سے باہر نکالا گیا ہے پھر خبر آئیں مجزاد خبریں نہیں وہ اصل میں تحریکین صاحب کے لوگ تھے بارال پی ٹی آئی کی لوگوں یا پھر نون لگ کے لوگوں کسی کی ذاتی پروپرٹی میں ذاتی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے ہر صورت غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میاں صاحب کو پولیس نے بقادہ سے آگے پیچھے سے جناب افاظت کے سال بڑی مشکل سے اپارٹمنٹ کے اندر لے کر گئے ہیں میاں صاحب کے لئے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے عذاب میاں صاحب کے لئے بن گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میاں صاحب اس سے پہلے جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو ساری دنیا کو اور پاکستانیوں کو پھکی دے کر گئے تھے ہمیں بیماروں میں نہیں ہوں بچ دا میں نے لندن لے جاؤ میں نہیں بچوں گا میں جناب بڑ گیا میں جناب تباہی نکل گئی پلیٹ لائٹس اوپر نیچے پہلی دفعہ ہم نے بھی پلیٹ لائٹس کے اوپر جا کر سٹیڈی کی اور میاں صاحب کا جو ڈاکٹر تھا یہ اتنا بڑا فراڈیا تھا یعنی ایسی ایسی پتہ نہیں انت انتھائی زنفوفیس بیماری ہو گئی انتھائی فلیورنائیڈز کاربو ہائیڈریٹس بھی بتا نہیں کون کون سی ایسی ایسی اسی اسی بھیمانیاں بتائی ہیں یقین مانے کہ وہ لکھتے ہوئے سپیلنگ اور وہ ساری چیزیں میچ نہیں ہو رہی تھے اور یوٹیوب یا گوگل پر جا کر ہمیں وویس نوٹ بیجنا پڑتا تھا کہ انتھائی فلیورنائیڈز قسم کی نیچے اوپر ہو گئے یہ کیا چیز ہوتی وہ جا کر کرنا پڑا پھر پتہ جلا اچھا پ پاکستان کے لیڈر عمران خان کا منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے عمران خان ادھر جیل میں پڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس حوالے سے باچی تو رہی ہے وہاں پر جو خوفناک قسم کے مظاہرے شروع ہیں اس میں شایان علی لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ویلکم جناب یہ میری سپیشل گست ہیں انہوں نے کادیفہ عیسیٰ صاحب کی بھی تصویل گئے انہوں نے کہا جناب لالے میں آپ کا بھی انتظار کروں گا یہاں پر پھر سارا میر وہاں پر موجود ہیں پھر مزی بڑی تگڑی آواز ہے جو وہاں پر آ رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد دو گا جعوید چودری صاحب نے ایک کولم لکھا تھا کہ میاں صاحب دپریشن میں چلے گئے زینی مریض ہو گئے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے آس پاس اتنی زیادہ آوازیں ہیں چور ہے چور ہے نواز شریف چور ہے مریم کے پاپا چور ہے نواز شریف ٹھگ ہے نواز شریف ڈاکو ہے نواز شریف نے منڈیٹ چین ہے یہ اتنی زیادہ آوازیں ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب کو یہ ہانٹ کرتی میاں صاحب کو اب یہ ذہنی طور پر عزیت دیتی ہیں میاں صاحب جب سوتے ہیں تو خواب میں ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے سو ہی نہیں سکتے یعنی نیچے سے وہ شایان علی و سارا میر یہ لوگ جا ہی نہیں رہے یہ اللہ کا آزار چور ہے چور ہے چور ہے یقین مانے وہ مسلح برطانیہ کی پولیس ہے وہ انگریزے بولتے ہیں لیکن ان کے موں سے بھی نکر رہو گا یعنی وہ بھی جاتے ہوئے دلی دل میں کہنا چور ہے چور ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ آوازی تھی پھر یہ بھی بہت ساری خبریں ریپورٹ ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ مسلم اقنون کا اپنا سپورٹر اپنا سپورٹر جب اسے لوگوں نے گھر دیا یا وہ اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگوں میں گھر گیا ہے کیونکہ بیڈے سپورٹر ہیں اتنی زیادہ تھے اس نے بھی وہاں سے کھسکنے کے لیے انہوں نے کہا مریم کے پاپا چور ہے مریم کے پاپا چور ہے یعنی وہ بھی چور چور کہا کہ وہاں سے نکلا ہے تو یہ ایک بڑ بھی ٹھیک تھا مریشری جا سکتے تھے لیکن ایک بات نوٹ کریں اگر یہی سارا میر اور شایان علی پاکستان میں ہوتی ہے قسم خدا کی رات کی تاریخی میں نے اٹھا لیا گیا ہوتا اور ڈالو میں نے اٹھایا جاتا بجلی کے کرنٹ مار مار کے ان کی تباہی نکالے گئی ہوتی پاکستان کا جو سرکاری جو پرائم ٹیلیویشن ہے نیوز چینلز ان پر شایان علی اور سارا میر ان کی خبریں چل رہی ہوتی کہ جناب یہ غدار ہیں سارا میر کے بارے میں کہا یہ یودی لوبی کے ساتھ جناب اس کی کوئی چیٹ ہوئی ہے شایان علی انڈیا کی کوئی سمری تاراو کے ساتھ جناب ڈریکٹ کنورسیشن میں تھا اور بقادے سے انہیں بیگ کیا جا رہا تھا اور پہتا ہے انٹائی ٹیروریزم اور ریاست دائشتگردی اور تقریباً اکتر مقدمات کے پولیس والوں کے کپڑے پھار دیئے گن شینلی گن تانلی شایان علی نے سارا میر نے کوئی میرے خان میں کوئی بارودی معاد اس نے اپنے بیگ کے اندر رکھا ہوا تھا کوئی چھ پار فون ان سے پر آمد کرنے اور دو ڈھائی سو کلو ہم نے وہ ایٹم بوم کا جو معاد ہے یورینیم شاید ہم نے ان سے نکلوانا ہے یہ برطانیہ ہے پاکستان تھوڑا سا الگ ہے یہ یہاں پر الگ طریقے سے سوچا جا یہاں کی کانی بڑی ڈیفرینٹ ہم لوگ تھوڑے سے تھوڑے سے حجیب ہیں بلکہ بہت زیادہ حجیب ہم الگ طریقے کے ماحول کے اندر رہتے ہیں اب جو خبر ہے یہ بڑی انفرسنی خبر ہے اور یہ پہلی دفعہ رانہ سانولہ ص انہوں نے آ کر بقادہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور رانہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے رانہ سانولہ نے کہا کہ ہم ستائیسوی آئینی ترمیم لا سکتے ہیں اور ستائیسوی آئینی ترمیمیں ملٹری کورس کے حوالے سے یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم بقادہ سے دیکھیں گے اور وہ فوجی عدالتیں ہم شامل کریں گے اب یہ ستائیسوی آئینی ترمیم اس لیے بھی لائنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو چھبیسوی آئینی ترمیم کا جو گن پ پھیل گیا ہے یعنی چھبیسوی آئینی ترمیم ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہوا کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے رہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہے کیا یہ اس کا یہ کس طرح سے اس پر عمل ہوگا یہ کیسے جوڈیشنی کنٹرل یعنی سمجھ سے باہر بہت طریقی نہیں ستائیسوی آئینی ترمیم لائے جائے گی تاکہ اسے کبر کیا جائے اب رانہ صاحب اس انٹرویو میں کہتے ہیں رانہ سانولہ کا کہنا تھا کہ ملٹری کورس کے حوالے سے بہت سے گفتگ ہو چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ فاتح جیسے مخصوص علاقوں میں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں وہاں پر فوجی عدالتیں اس لیے بھی بننی چاہیے کیونکہ وہاں پر عام شہری نہیں جا سکتا اور وہاں پر عام شہری نہیں جا سکتا بانی چیئرمن پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے کیسز فوجی عدالتوں میں نہیں جائیں گے یہ پہلی دفعہ ٹیلیویشن پر باتچیت ہو رہی ہے اور اسی اولی سے پروگرام بھی رات کو نجم سیٹی صاحب نے کیا کہ یہ اس کی ب عمران خان کے کیسز فوجی عدالتوں میں نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ خان کا ملیٹری ٹائلوس ہو اس کی بڑی ایک سگنیفیکنٹ ہے پھر جو انسار عباسی صاحب ہیں انسار عباسی صاحب کو ہمیشہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا غیر علانیہ ترجمان سمجھا جاتا ہے پاکستان میں یہ کہتے ہیں بچرا بی بی کی جیل میں رہائی میریٹ پر ہوئی ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی اگر کوئی ڈیل ہوت ہے وہاں سے نحوست واقعتاً ختم ہوئی ہے یا نحوست ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوئی ہے اب جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یعنی عمران خان کی جو لڑائی ہے پاکستانی ووٹر سپورٹر آورسیز ڈائسپورا ان کی سوچ بڑی مختلف ہے لوگ خان کے ساتھ کسی اور محاصل پر کھڑے ہیں یہ ایک دوسرے کا مو نوچ رہے ہیں یہ کہ انہوں نے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جو بڑا کیک ان کے سامنے موجود ہے نا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کیک میں سے کون زیادہ کھائے گا کون بڑا پیس لے گا کون چھوٹا پیس لے گا اور یہ اس کیک میں ہاتھ مارناک شروع ہو گیا جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب یہ فیصل فرید صاحب ہیں یہ تحریک انصاف کے ایک لیگل مائنڈ ہیں ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے عدالت کے اندر جا کر روڑا ڈال دیا جناب خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جائے خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونے دی یہ فیصل فرید صاحب باہر آتے ہیں میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں پر اچانک سے خبر آتی ہے کہ فیصل فرید کوئی باہر نکال دیا گیا یعنی اس بندے کا جرم کیا تھا یہ انتہائی ایک آٹیکولیٹ ایک ہائیلی کوالیفائیڈ انسان ہے اور یہ پڑا لکھا وکیل ہے بہت تگڑا قسم کا وکیل ہے مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب کی پی کیسے اسلامباد کی طرف آ رہی تھی تو اس دوران بھی جو عدالت کے اندر بندہ کھڑا تھا اس دن وہ فیصل فرید صاحب پورا ٹائم ہر ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ کو انگیز برا خیر انہوں نے اجازت بھی سپریم کورٹ سے لے کر دی تھی کہ جناب پورا امنہ احسجاج ہونے دیں اور عوام کی رامے رکافٹین نہ ڈالیں لیکن پھر سلمان حکمراجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے یہ سلمان حکمراجہ صاحب کو میں بہت بہت یعنی ایک بڑی شخصیت گردانتا ہوں یعنی میں تو خیر بہت نالائک سا انسان ہوں لیکن بڑی ریپیوٹیڈ شخصیت ہیں ان کی بہت بہت گھٹیا سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت گریبی سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں چپراسی کو بھی نکال دوں گا تو آپ مجھ سے ٹیلیویزن پر بلکل پوچھیں گے آپ کوئی سوال آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا آپ بلکل جواب دیں فیصل فرید کو چپراسی نہیں ہے فیصل فرید ایک موسٹ رپیوٹیڈ پاکستان کا نوجوان ہے وکیل ہے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے ان کے حوالے سے بلکل آپ سے سوال ہوگا اور بار بار آپ سے سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ انہیں کس طرح سے اس بھونڈے طریقے سے آپ نے سائیڈ لائن کیا ہے یادہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے سوال نہیں کیا جا سکتا یا سوال نہیں ہو سکتا فیصل فرید صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جی جناب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے فیصل فرید صاحب نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بات میرے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے کی ہے وہی بات میں جناب واپس کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سلمان ا آپ نے کسی چپڑا سی کو فارغ کر دوں گا تو آپ مجھ سے بھی اسی طرح کا ٹیلیویجن پر آ کر سوال پوچھ لیں گے یعنی انہوں نے کہا اس پر جو فیصل فرید صاحب ہے انہوں نے جواب دیا ہے فیصل چودری صاحب نے میں سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی کسی بات کا جواب دوں میرے لیے بھی سلمان اکرم راجہ کا وہی سٹیٹس ہے جو انہوں نے کہا ہے یعنی ایک چپڑا سی کا سٹیٹس ہے وہ کہہ رہے میرے لیے بھی جو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد جنہ بریشت گوھر صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اور بریشت گوھر صاحب نے پٹیشن یہ دائر کیا کہ خان صاحب کو سولیات دی جائیں پٹیشن has been filed in اسلامباد ہائی کورٹ for خان صاحب today this was filed using an old attorney پرانے attorney کو اور not on our legal committee direction since the matter relates to the خان صاحب facilities خان کی health facilities اور ملاقاتیں اور ان سب کے اوپر ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے پیسل چودری صاحب جواب دیتے ہیں عزیزی گوھر خان صاحب میں خان صاحب کے ساتھ 2015 سے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر بہت پریشر ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن حقائق کی درستگی کے لیے یہ پٹیشن آج آپ کی ہدایت کے بعد دائر کی گئی ہے جس میں آپ نے مجھے خان کی فیملی کے طرف سے اندیا دیا اچھا ہے اگر آپ کے وقلہ دیر سے سہی جاگے تو سہی ہیں اور اس کے بعد فواد چودری صاحب نے بھی اور ان کی اور گفتگو یہ ایک فواد چودری صاحب نے جواب دیا ہے راو فحسن صاحب اب راو فحسن صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اب یہ وہی راو فحسن صاحب ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کی جگہ بتا بتا کر مروا مروا کر ان کی تباہی نکالی ہے سوشل میڈیا کو ڈیسون کر دیا تھا انہوں نے اور خان نے بعد میں آکے دیکھا کہ بھائی کدھر سے آئے ہو تم لوگ سوشل میڈیا کو ڈیسون کر دیا ہو یہ رکھتے ہیں فیصل چودری's entry into the arena is a sinister attempt to create divisions within the PTI اے that's below belt having failed in similar previous efforts the tout brothers یہ الفاظ محسوس ہے فواد چودری نے جواب دیا ہے فیصل has done فیصل چودری نے پانچ سو قیسز تحریک انصاف کی جانب سے لڑے ہیں free of caste بغیر پیسوں کے دھمڑی کے بغیر دھمڑی کے لیکن جو تمہارا بھائی ہے bastard brother فواد حسن فواد is drawing 7.5 lakh salary اور کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے بھائی کی طرح نہیں ہے بلکہ آپ جناب راوف حسن صاحب کے بارے میں کہتے ہیں آپ ساڑھے پانچ لاکھ رپے لیتے ہیں اصل میں provide details to the agencies about all the matters and the media workers of the PTI یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پانچ سات اٹھ لاکھ رپے تنخواہ لے کر آپ agencies کو ہمارے حوالے سے یا workers کے حوالے سے خبر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے ان حالات میں یہ ٹھیک نہیں ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی